اسلام علیکم وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگر سن دوہزار انیس سے پہلے کی آئینی صورتحال بحال کرے آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی تک بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ کابینہ نے بحث کے بعد چینی اور کارٹن درامت کرنے کی تجویز کو مؤخر کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک تاثر یہ اُبھر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آ چکے ہیں اور تجارت کھل گئی ہے اس تاثر پر وزیراعظم عمران خان اور کابینہ کی واضح اور متفقہ رائے یہ تھی کہ جب تک ہندوستان پانچ اگر سن دوہزار انیس کے یک طرفہ اختامات پر نظر سانی نہیں کرتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں ہوگا سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلبان نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ٹیلیفون کر کے دورہ ریاض کی دعوت دی ہے جسے قبول کر لیا گیا ہے پاکستان کے سرکاری حکام کے مطابق وزیراعظم عمران خان جلد سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے مبصرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریب ایک سال کے بعد ہونے والے اس آلہ سطحی رابطے کو بڑی پیشرفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں تاریخی ادبار سے ایک دوسرے کے قریب تصور کیے جانے والے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات حالی عرصے میں تاریخ کے کمتنین سطح پر دیکھے جا رہے تھے انسانی حقوق کی بین الاغوامی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان میں دانستہ طور پر خواتین سمیت صحافیوں اور میڈیا کے دیگر عملے کو حدف بنا رہے ہیں تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان باتجیت کے آغاز کے بعد سے صحافیوں کے خلاف حملوں اور دھنکیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے اظہار رائے کی آزادی کو درپیش خطرات بڑھ گئے ہیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی ممکنہ ہم سمجھوتے کے تحت آزادی اظہار متاثر ہو گی ہیومن رائٹس ووچ کے مطابق طالبان کمانڈروں اور جنگجیوں کے طرف سے صحافیوں کو کابل سمیت ان علاقوں میں مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں جہاں طالبان کا کنٹرول ہے افغانستان میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی دھمکیوں کے باعث وہ ادم تحفظ کا شکار ہیں افغانستان میں خود مختار انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ جنوری کے آغاز سے اب تک ملک میں کم سے کم چھبیس خواتین کو ہلاک یا زخمی کر دیا گیا ہے دریانسنا مشرقی صبح ننگرہار میں مقام پولیس کے درجمان فرید خان کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے جلال آباد پولیس ڈسٹک نمبر تین کی خاتون اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا درجمان کا کہنا ہے کہ اس قتل کے حوالے سے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے طالبان کے طرف سے ہلاکت کے اس واقعی یا ہیومن رائٹس ووچ کے بیان کے حوالے سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے ادھر پاکستان اور افغانستان نے رہداری تجارت کے بارے میں کابل میں تعاون کے پانچمیں پروٹیکال سمجھوتے پر دستغط کر دیئے ہیں افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیلزاد نے دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ برادر سمیت سینئر طالبان لیڈروں سے ملاقات کی ہے طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا کہ اس ملاقات میں امریکہ طالبان امن معاہدے کے نکات بشمول افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاع پر بات ہوئی میانمار میں فوج کے طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف مظاہرے چاری ہیں آج جمعرات کے روز مظاہرین نے علامتی طور پر ملک کے آئین کے کوپیاں نظر آتش کر دی اور مازول ہونے والے عراقین پالیمان کے ایک گروپ نے فوجی حکومت کے مقابلے میں متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اس متوازی حکومت میں مازول رہنما آنگسان سوچی کے جماعت نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی کے وہ ارکان شامل ہیں جو گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں منتخب ہوئے تھے لیکن سوچی کی گرفتاری کے باعث انہیں اپنا منصب سمالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی سیاسی قیدیوں کے امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ فوجی حکومت کے خلاف مظاہروں میں اب تک پانچ سو چھتیس افراد حالاک ہو چکے ہیں امریکی محکمہ خارجہ نے میانمار میں موجود لازمی عملے کے علاوہ اپنے تمام شہریوں کو خاندان کے افراد کے ساتھ میانمار سے نکل جانے کا حکم دیا ہے فلپائن کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ چین کی دو سو پچاس بڑی کشتیاں جنہیں اس کے خیال میں ملیشیا چلا رہی ہے جنوبی بغرے چین میں ان چھے جزیروں کے غریب دیکھی گئی ہیں جن پر مینیلا کا دعویٰ ہے فلپائن کا کہنا ہے کہ چین ان کشتیوں کو فوراں وہاں سے اٹھائے کیونکہ یہ بحری ٹریفک اور بحری حیات کے لیے خطرہ ہیں اور ان سے فلپائن کی خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے چین نے فلپائن کی حکومت کے یہ مطالبہ نصر انداز کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ علاقہ چین کی ملکیت ہے اور یہ کہ کشتیاں سمندر میں توفان سے پناہ لیے ہوئے ہیں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے گروز کی جاریت کے پیش نظر یوکرین کی علاقہی سالمیت کے لیے واشنٹن کی حمایت کی توصیح کی جائے محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلنکن نے مشرقی یوکرین میں سیکیروٹی کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور حال ہی میں چار یوکرین فوجیوں کے جانی زیا پر اظہار تاسیت کیا یوکرین کے مسلحہ افواج نے گزرشتہ ہفتہ دکھا تھا کہ ڈانباس میں روسی افواج کی گولہ باری سے چار فوجی حلاک ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکہ معیشت کو ترقی دینے کیلئے بدھ کو دو آشاریہ تین ٹریلین ڈالر کے ایک بہت بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبے کا اعلان کیا ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ایک بلکل نئی معیشت وجود میں آئے گی جو چین کو پیچھے چھوڑ دے گی بدھ کو ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ کے کارپینٹرز یونین ٹریننگ سینٹر میں اپنے منصوبے کے خد و خال وضع کرتے ہوئے صدر وائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ میں سرمایہ کاری کا ایسا منصوبہ ہے جو کئی نسلوں میں ایک بار ہی پیش کیا جاتا ہے ان کے بخول امریکہ میں بین الریاستی ہائیوے کے نظام یا خلائی پروگرام کے قیام کے بعد ایسا کوئی منصوبہ دہائیوں میں پیش کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ میں روزکار پیدا کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا وائیڈ ہاؤس کے مطابق اس منصوبے کے تحت بتیس ہزار کلومیٹر طویل سڑکوں معاشی طور پر اہمیت کے حامل دس بڑے اور دس ہزار چھوٹے پلوں کی تعمیر نو کی جائے گی پانی کی فراہمی کے نظام کو نئے خطوط پر استوار کیا جائے گا جبکہ بجلی کے فراہمی کے نظام کمپیوٹر براڈ بینڈ اور ٹرانزٹ سسٹم کو بھربور انداز سے اپگریٹ کیا جائے گا وائیڈ ہاؤس کی پریس سیکریٹی جین ساکی کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد امریکہ پر سرمایہ کاری کرنا ہے یعنی صرف ہماری سڑکوں ریل اور پلوں کے انفرائی سٹرکچر یا ڈھاچے کو جدید شکل دینا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ مستقبل کے انفرائی سٹرکچر پر سرمایہ کاری کرنا ہے آزادی اظہار رائے اور جمہوریت سے متعلق کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فور ڈیمکریسی نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے سے متعلق اپنی تشخیصی ریپورٹ جاری کر دی ہے جسے پاکستان کو سو میں سے صرف تیس پوائنٹس دیے گئے ہیں جن کے مطابق پاکستان کے کارکردگی کو غیر تسلیب بخش قرار دیا گیا ہے پاکستان میں یورپی یونین کی صفیر انڈرولا کامینارہ کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار بنیادی حقوق کے یورپین چارٹر میں شامل ہے یہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جی ایس وی پلس سٹیٹس اور انسانی حقوق کی صورتحال کے عوالے سے اہم پہلو ہے پاکستان حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹک ٹاک پر مشروط طور پر لگائی گئی پابندی کو ہٹا کر اس کے نشریات بحال کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس غیسر رشید اور جسٹس ایجاز انور پر مشتمل دو رکنی بینچ نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی کے ڈائریکٹر جرنل اور دیگر عدداروں کے موقع سننے کے بعد پچھلے گیارہ مارچ کے فیصلے کو معطل کر کے ٹک ٹاک کو بحال کر دیا ہے مگر کہا ہے کہ اس پر غیر اخلاقی اور غیر محذب اشیاء کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی کے ڈائریکٹر جرنل نے عدالت کو بتایا کہ ٹک ٹاک انتظامیہ نے ان کے رابطے کے جواب میں ایک فوکل پرسن بھی تاینات کر دیا ہے جو اس ویب سائٹ پر ابلوڈ ہونے والے تمام ویڈیوز اور دیگر پیغامات کی مونیٹرنگ کرے گا اور اب کرونا سے متعلق کچھ خبریں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں عام لوگ ڈاؤن کو مستورت کرتے ہوئے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ پاکستان کو کرونا وبا کی تیسری لہر کا سامنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وبا کے تیسری لہر سے نمٹنے اور اس وبا کی روکتام کے حوالے سے حکمت عملی ان کے بقول ملکی معاشی حالات اور خصوصاً عام عوام کی مشکلات کو سامنے رکھ کر ترتیب دینا ہوگی وزیراعظم نے یہ بات اسلام آباد میں ایک جلاس کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے تقریباً پانچ ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کیسز کی تعداد جون سن دوہزار بیس کے بعد سب سے زیادہ یومیاں تعداد ہے سرکاری آداد اور شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا سے متاثرہ اٹھانوے مریض دم توڑ گئے ہیں دوسری جانب چین سے خریدی گئی کرونا وائرس سے بچاؤ کی مزید پانچ لاکھ ساٹھ ہزار خوراکیں پاکستان پہنچ چکی ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مساجد کو بند نہیں کیا جا رہا رمضان المبارک میں تراوی بھی ہوگی اور نماز بھی سن میں کرونا وائرس کا پھیلہ اور روکنے کے لیے نئی پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کرتا اعلامیہ کے مطابق صوبے میں شادی ہال چھے اپریل سے بند کر دیا جائیں گے جبکہ سندھ بھر میں کاروباری مراکز صبح چھے سے رات آٹھ بج تک کھلے رہیں گے حکام کے جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری اور نیجی اداروں میں ایک دن نصف عملے کو طلب کیا جائے جبکہ دوسرے دن باقی نصف عملے کو طلب کیا جائے جلسے جلوسوں اور سماجی تقریبات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق نئے ایسو پیس گیارہ اپریل تک نافذل عمل رہیں گے بھارت میں کرونا کے مصبت کیسز کی دادا دن با دن بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بہتر ہزار تین سو تین مصبت کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ چار سو انسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت کے ذرینظام کشمیر کے حکام نے کرونا وائرس کے مصبت کیسز میں ایک بار پھر اضافے کے باعث کئی سخت اختامات کا اعلان کیا ہے جن میں ظلہ میجیسٹریٹس کو اضافی اختیارات دینا بھی شامل ہے میجیسٹریٹس اپنی سوابدید کے مطابق ہر قسم کے اجتماعات پر جنہیں مساجد اور دوسری عبادتگاہوں میں ہونے والے اجتماعات بھی شامل ہیں پابندی آئیت کر سکیں گے یا ان میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد محدود کی جا سکے گی تعلیم اداروں میں درس و تدریس کو ایک بار پھر آن لائن رکھنے کو پسندیدہ قرار دیا کیا ہے بدھ کو زل بڑھگام کے دو اسکولوں اور زل بانڈی پور کے ایک اسکول کو دو اسادزہ اور تین طلبہ کے وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیخ کے بعد بند کر دیا کیا ہے امراض کی روک تھام کے امریکی مرکز سی ڈی سی نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ امریکہ میں سن دوہزار بیس کے دوران کوویڈ نائنٹین موت کی تیسری بڑی وجہ بنا رہا اور اسی کے بائیس سال دوہزار انیس کے مقابلے میں مجموعی طور پر امریکی امواد کی تعداد میں سولہ فیصد اضافہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس کوویڈ نائنٹین ریسپونس ٹیم بریفنگ کے دوران سی ڈی سی کی ڈائیکٹر روشل ویلنسکی نے ریپورٹروں کو بتایا کہ کوویڈ نائنٹین گزرشتہ سال دل کے امراض اور کینسر کے بعد امریکیوں میں موت کی تیسری بڑی وجہ بنا ہے اور ملک میں پچھلے سال ہونے والی امواد میں تقریباً تین لاکھ اٹھتر ہزار امواد اس وبا کی وجہ سے ہوئی ہیں امریکی ریاست بالٹیمور میں ویکسینز بنانے والے پلانٹ کے کارکنوں نے کئی ہفتے پہلے دو کرونا وائرس ویکسینز کی اجزاء کو حادثاتی طور پر ایک دوسرے میں مکس کر دیا جس نے جانسن اور جانسن کی ویکسین کے تقریباً پندرہ ملین غوراکیں زائع کر دیں جس نے ریگولیٹرز کو ویکسین کے پروڈکشن کی اجازت دینے میں تاخیر پر مجبور کر دیا ہے وفاقی عدداروں نے اسے انسانی غلطی قرار دیا ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹیشن نے اس معاملے کی دقیقات کر رہی ہے فائزر نے اعلان کیا ہے کہ اس کی تیار کردہ کرونا ویکسین بارہ سال کے بچوں کے لیے بھی معصر اور محفوظ ہے امریکی خبر اصائے دارے ایسوسییٹڈ پریس کی مطابق فائزر کے اس اعلان کے بعد ممکنہ طور پر بچوں کو بھی ویکسین لگانی کے راہ ہموار ہو سکے گی دنیا بر میں جو بھی کرونا ویکسین تیار کی گئی ہے یہ صرف بالغ افراد کو لگائی جا رہی ہے کیونکہ بالغ افراد کے وبا سے زیادہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق فائزر کی ویکسین سولہ سال یا اس سے زائد عمر کو لگائی جا سکتی ہے البتہ ہر عمر کے افراد کو ویکسین لگانا وبا کا پھیلا اور روکنے کے لیے اہم ہے جبکہ کم عمر افراد کو ویکسین لگانے سے تعلیم سرگرمیوں کی مکمل بحالی بھی ممکن ہے امریکہ میں ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق پارہ سے پندرہ برس کی عمر کے دو ہزار دو سو ساٹھ رضاکاروں کو ویکسین دی گئی عداد و شمار سے واضح ہوا کہ جن کو ویکسین کی مکمل ڈوز دی گئی ہے وہ اب صحتیاب ہو رہے ہیں امریکہ میں گزشتہ سال مئی میں ایک سیاہ فرم شخص جارج فلائٹ کی حلاقت میں نامزد پولیس آفیسر ڈیریک شاوین کے خلاف مقدمی کی کاروائی میں بدھ کے روز بھی گواہن کی شہدتیں ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری رہا پولیس اہلکار کے خلاف مقدمی کی کاروائی امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیوپلس میں ہو رہی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولیٹن کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا حال دھمیت کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ